اسلام علیکم سکرین جماعت رشتوں میں ہم آج پڑھیں گے نات اور نات کی تشریح کریں گے اس سے پہلے ہم نے برسات کی تماشی کی تشریح کریں گے نات کا مرکز خیال ہے پچھلے لیکچر نمبر 3 میں میں لکھا چکی ہوں آپ کو مرکز خیال آپ لکھ چکے ہیں اب آپ نات کی تشریح کریں گے تو یہ لیکچر نمبر آپ کا چار ہے اور شیئر نمبر ایک آپ پڑی خوبصورتی سے آپ کوپی پر لکھیں گے پھر اسی طرح حوالہ نظم حوالہ شائر جو میں نے پہلے آپ کو لکھا چکے ہیں مرکز خیال میں وہی آپ یہاں پڑچ کریں گے اس کے بعد تشریح کی ہنٹنگ ڈالیں گے اور تشریح جو میں نے لکھی ہے وہ تشریح لکھیں گے بہت زیادہ سفائی سے جس طرح میں کلاس میں ورکنگ کر راتی ہوں امید ہے کہ اسی طریقے سے اسی سفائی سے آپ ورکنگ کریں گے تاکہ آپ کے ورکنگ بیچی لگے اور ریجسٹر بھی اچھا لگے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے دیکھئے دہا تشریح اس کی جی جی سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نظم نات پڑھیں گے ہم اور نات کی تشریح کریں گے ٹھیک ہے تو نظم نات کا پہلا شیعر دیکھئے خلق کے سرور شاپہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر دعور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نات کا پہلا شیعر ہے ٹھیک ہے نات کا پہلا شیعر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے دوبارہ دیکھئے خلق کے سرور شاپہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر دعور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت خوبصورتی سے شیعر اتارہ شیعر کے بعد حوالہ نظم کے ہیڈنگ ڈالی اور حوالہ شایر کے ہیڈنگ ڈالی جو میں نے مرکزی خیال میں آپ نے حوالہ نظم لکھوایا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں نات رسول مقبول نظم کا نام ہو گیا حوالہ شایر امیر بنائی ہے اس کے شایر آپ تشریح دیکھئے تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر اس شیعر میں شایر حضور اکرم کی عالی ورفہ شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا ہے آپ کی شان یہ ہے کہ روز حشر خدا کی حضور سفارش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے آپ عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور عدل و انصاف کے قیام پر خصوصی زور دیتے ہیں آپ اللہ تعالی کے سب سے خاص پیمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام اور پیغام قیامت تک لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرتا رہے گا یہ آپ کے پہلے شیعر کی تشریح ہے جس میں عمر بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کی شفاعت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے خاص پیمبر ہیں ہمارے لئے یہ ساری باتیں آپ کو تشریح میں واضح ہے اگر شیعر سمجھ میں نہیں آرہا تو شیعر اسی وجہ سے کروائے جاتی ہے کہ تاکہ شیعر کی شیعر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آجائے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ساتھ ساتھ یاب دیجئے گا اللہ حافظ